ہیلو دوستو آج کی بیڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں مارکٹ بیو کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم ڈسکسٹ کر لیتے ہیں جو میں نے پہلے ڈسکسٹ کیا تھا تو دیکھئے میں نے یہ جو نفٹی کو آپ کا چارٹ دکھ رہا ہے اس میں میں نے آپ کو کلیرلی بولا تھا کہ یہ والا ایریا ایک سپلائی جن کا ورک کرے گا اور مورت ٹریڈنگ میں ہوتا کیا ہے کہ دیکھئے گیپ اپ مارکٹ اوپن ہوتی ہے گیپ اپ اپن ہونے کے بعد ایک اسی جون میں پہنچ جاتی ہے ابھی آپ دیکھئے یہاں پر ایسے ٹائم پر بائنگ کریں گے اور مدب بائنگ کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے بائنگ نہیں کریں گے مدب مورت پہ جیسے جو بھی ہم سٹاکس پر بائنگ کرتے ہیں میں نے بھی کیے تھے بٹ میں نے انڈیکس میں بھی کچھ پوزیشن بنائی تھی تو اس کے اگارڈنگ میں نے وہاں پروفٹ بکنگ کری کیونکہ میرا سپلائی جن وہاں ہٹ ہوا تو ابھی کہنے کا مین جو ہے کہ دیکھئے سپلائی جن میں ہمیں ایسا طریقے سے پروفٹ بک کرنا ہوتا ہے تو ابھی اگر آپ اس میں دیکھیں گے 125 منٹ کے ڈیم فریم پر دیکھئے انٹری ملنے کے بعد ایک کافی اچھی سیلنگ آج آپ کو دیکھنے کے لیے ملی اور اس سیلنگ میں کافی اچھا پروفٹ بھی آپ کے لیے ہوتا ہے اگر آپ اس کو سورٹ کرتے تو تو ابھی ہم 75 منٹ پر دیکھ لیتے ہیں 75 منٹ پر بھی دیکھئے کافی اچھا سٹرکچر ہمیں کلیر دیکھ رہا ہے ابھی دوسری چیز اس سے پہلے اگر آپ کو میں نے بتایا تھا یاد ہوگا کہ میں نے بولا تھا کہ یہ تین لیبل میں سے جو بھی آپ کو دو خوبی اٹر لیبل ملے اس کے اوارڈنگ آپ لانگ پلان کرنا دیکھئے کلیرلی مارکٹ پہلے والے لیبل کے تو نیچے ہی اوپن ہوئی نیچے اوپن ہونے کے بعد وہ کافی زیادہ لور لیبل پر آئی اور لور لیبل کو اس نے بہت اچھے طریقے سے ریسپیکٹ کرتے ہوئے کافی اچھی لانگ اپورٹریٹی اس میں آپ کو دکھائی اور یہاں پر ہمارا جو جو بھی ہمارا مدلہب سیلنگ کا ٹارگیٹ تھا کہ یہاں پر جب تک پرائز پہنچتا ہے تب تک آپ لانگ اپورٹریٹی کے لیے ویٹ کریے اور ابھی دیکھئے مارکٹ کا اگر ہم آگے کی بات کریں کہ یہاں سے کیا ہو سکتا ہے تو دیکھے 125 منٹ پر دیکھ لیتے ہیں پہلے تو دیکھئے ایک تو میرے کو یہ والا demand union کافی صحیح دیکھ رہا ہے 125 منٹ پر جو کی کافی صحیح ایریا ہے یہ والا ایریا یہ دونوں ایریا اب نفٹی کے لیے کافی صحیح ایریا ہے کیونکہ یہاں سے یہ بھی جو move ہوا ہے اس کا origin یہی والا ایریا ہے تو ابھی اس میں اگر ہمیں entry ملتی ہے تو اس میں ہم پلان کریں گے یہاں سے long کے لیے اور دیکھئے دوسرا اس سے اوپر کا ایک لیبل بتاؤں میں آپ کے لیے جو کی آپ کو at least 1 ریسیوٹو سے زیادہ کا risk reward دے گا ہی دے گا تو وہ ایریا دیکھئے یہ والا ہے rectangle یہ رکھا ہمارا اور یہ دیکھئے یہ والا ایریا کافی صحیح ہے long کے لیے تو اگر یہاں پر ہمیں opportunity ملتی ہے اس والے لیبل میں جب بھی entry ملتی ہے تو ہم یہاں سے long plan کر سکتے ہیں اور اگر second level کی بات کریں تو second level یہ والا ایک کافی صحیح ایریا ہے اور اس سے اوپر بات کریں تو ایک یہ ایریا تو ابھی ان تینوں ایریا کو آپ نفٹی کے major جو stocks ہیں high weighted stocks ان کے ساتھ trade کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں bank nifty کے بارے میں تو دیکھئے bank nifty کو ہم پہلے daily time frame سے دیکھتے ہیں bank nifty میں بھی دیکھئے clear structure ابھی یہاں تک دیکھیں اگر بات کریں تو یہ یہاں تک جو بھی ایریا ہے سارا کچھ tested ہے اور یہاں پر دیکھئے جو بھی demand zone پہلے کے بنے ہوئے ہیں وہ کافی اچھے دریگے سے respect کی جا رہے ہیں اور یہ یہاں سے دیکھئے مدلب آج selling آئی اس میں selling آنے کے بعد ایک کافی اچھی candle بنا کے اس نے دکھائی ہے تو ابھی ہم یہاں سے یہ expect کر سکتے ہیں کہ کافی اچھا ہمیں upside level دیکھ سکتے ہیں آنے والے time میں کیونکہ bank nifty کے stocks اور nifty PSU کے stocks کافی strong ہیں بات کر لیتے ہیں کچھ اس کے major stocks کے بارے میں تو دیکھئے ICICI bank وہی ایک sideways range میں ہے ابھی جب تک یہ range نہیں توڑے گا تب تک ہمیں اچھا moment اس میں نہیں دیکھے گا بات کر لیتے ہیں HDFC bank کی تو دیکھئے HDFC bank prop پر ایک breakout structure بنتا دارا یہ دیکھئے جب بھی فٹے گا تو bank nifty اور nifty سب کچھ اچھا moment دیں گے بات کر لیتے ہیں access bank کی تو access bank بھی دیکھئے ابھی کوئی مطلب all time high کے آس پاس ہی کھڑا ہے اور کافی جلدی all time high بھی دیکھ سکتا ہے اس میں بات کر لیتے ہیں sbi کی تو دیکھئے sbi بھی کافی اچھا آج جو بھی میں نے range پہلے مارک کر کے دکھائی تھی آپ کے لیے اس range میں آتا اس range میں آنے کے بعد دیکھئے کتنا اچھا momentum اس میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملا ہے ابھی آپ اس کو اگر clear دیکھیں گے تو دیکھئے proper jig jack motion کرنے کے بعد اب یہ لگ رہا ہے کہ دیکھئے at least یہاں تک تو جائے گا 590 تک بات کر لیتے ہیں reliance کے بارے میں تو reliance میں بھی دیکھئے clear structure breakout جیسا ہی بن رہا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے ایک طریقے سے تو اگر یہاں ہم trend line mark کرتے ہیں تو دیکھئے trend line جیسے structure بن رہا ہے یہ اگر structure کا breakout ہوتا ہے تو definitely کافی اچھا momentum ہمیں دیکھنے کے لیے ملے گا اگر بات کریں نifty کی تو نifty مگر آپ سوچیں کہ ہمیں مطلب long term یہ جو بھی ہم بولے کہ کہاں تک نifty جا سکتی ہے آنے والے time میں تو دیکھئے نifty کے لئے سب سے بڑے دو لیبل ہیں ایک تو یہ all time high وارا لیبل اور دوسرا لیبل یہ ایک یہ دو لیبل نifty کے لئے کافی صحیح ہیں جب تک نifty یہاں تک نہیں پہنچتا تب تک ہم negative کے بارے میں نہیں سوچیں گے کیونکہ دیکھئے جو بھی لیبل ہیں جو بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے supply zone چھوٹے موٹے تو وہ limited آپ کو downside momentum دکھائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ downside momentum کسی demand zone کو ہماری break کر دیتے ہیں تب ہم اس case میں opportunity دیکھنے کا سوچیں گے otherwise ہم long ہی plan کریں گے چھوٹے موٹے momentum کی لئے بات الگ ہے لیکن long momentum کی بات کریں تو اب ہی کے لئے بولیس ہی ہیں پہلا یہ والا پھر دوسرا یہ اس کے بعد نفٹی all time ہی جائے گا اب بات کر لیتے ہیں ہمارے کچھ پرانے stocks کی جس کو میں discuss کیا تھا ان میں کیا کیا رہا ہے تو دیکھ لیتے ہیں بات کر لیتے ہیں سب پہلے میری کو کی تو دیکھیں میری کو پر یہ پلاں کیا تھا 5 17 پر اور 5 پانچ پائنٹ سے جیدہ تارگیٹ آپ کو دے دیا ہے اب ہی لیکن بات کریں بریک آؤٹ جیس سو بن رہا ہے آگر یہ یہ بلاست ہوتا ہے تو 5 30 تک کے لیبل آپ کو دیکھ نی مل جائیں گے بات کر لیتے ہیں bank of brother کی بارے میں وہ بھی ہم نے پہلے trade کیا ہے تو bank of brother دیکھ لیتے ہیں تو bank of brother آج 196 تک گیا تھا کافی صحیح momentum 197 تک گیا تھا اس نے کافی اچھا momentum آپ کو دکھایا جو بھی دیکھئے structure میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں نا clear ویسے ہی دیکھئے کافی اچھا momentum اس نے دکھایا ابھی اس کے لئے سب سے پہلا target کی بات کرنا 199.9 almost 200 کا target یہ بہت easy لی دے گا اس کے بعد ہمارا جو target ہے وہ یہ رہے گا اور آپ یہاں book کرنا چاہے اس کو یہاں book کر سکتے ہیں اور باقی اس کو اگر ہم long target کی بات کریں تو دیکھئے all time یہ یہاں تک تو روکنے کے لئے کچھ نہیں ہے یہ 220-220 easy لیا سکتا ہے اس کے بعد پھر all time high بھی all time high ملک نیو high بنا سکتا ہے بات کر لیتے ہیں paytm کے بارے میں کہ paytm نے کیا entry وغیرہ ہمیں دی ہے نہیں دی تو paytm کا chart یہ رہا ابھی دیکھئے paytm consolidate کر رہا ہے proper ابھی یہ structure step سے بن رہا ہے اور کہیں نہ کہیں دیکھئے یہ بھی ایک demand zone کے پاس ہی بن رہا ہے ہو سکتا ہے ابھی دیکھئے اس میں جیسے یہ والا area ہے یہاں سے اس area میں buying accumulate ہوئی ہے اور buying کے بعد یہاں سے فٹ سکتا ہے اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو ہم اس کو avoid کریں گے اس کے بارے میں ہم کبھی بات نہیں کریں گے اور اگر یہ downside فٹتا ہے اس area کو توڑتے ہوئے تو یہاں والے area میں entry ہوتا ہے اس میں ہم long plan کریں گے آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی اور آپ ایسی ہی education ویڈیوز کو چاہتے ہیں تو آپ ہماری youtube channel کو subscribe کر سکتے ہیں اور ہمارے سارے social media handles کو آپ join کر سکتے ہیں اور آپ کے لئے کوئی بھی doubt and query ہے تو آپ ہمیں whatsapp کر کے telegram پر پوچھ سکتے ہیں thank you